جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاورٹر محمد نوزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں ڈاورٹر وکاس صاحب بچیاں داد دس لکریان ہوگی ہیں سر جدنا گینڈ ہے یا کہ ڈالر ہے یہ ہو اور اوپر جانا ہے یہ پہنکی آرہ گیرہ لکریان ہوگی مجھے تو آج خبر مل رہی ہے کہ دو سو پچاسی بھی جا رہا ہے سر کال چار روپے پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہے نا وہ ایک ہی جامپ میں اوپر چلا گیا ہے جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے آہ میں ریسنٹلی جیسے کہیں آپ پرچیز کر کے آیا ہوں جے کے ڈری فارم سے اچھا اس کا میں ریٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو ریٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے نا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں لوگ جیسے آپ ہی ہیں اب آپ کے جو آنر ہیں جب وہ بھی ہیفر سیل کرتے تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جے کے ڈری فارم کا ریٹ دو ایسے ہی ہے ایک فارمر نے سیال کورٹ سے مجھ سے رابطہ کیا مجھے اس نے کہا کہ دار صاحب جے کے ڈری فارم کا ریٹ دو اب وہ جے کے ڈری فارم کے ریٹ کو نا یہاں پر فارمر فالو کر کے وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہماری بچے ہیں جے کے کی بچے سے کم نہیں اور یہ تو بات درستہ ہماری تو بالکل بھی کم نہیں ہے در دخواہ درہ بیچے ماشاءاللہ بڑی میند کی ہوئی ہے یہاں سے جو بچیاں یہ بیٹھی ہیں بڑی ہی میند کے ساتھ اور مجھے انشاءاللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے انہی میں سے کوئی بھی جو ہے یہ آٹھ نو ہزار لیٹر دور سے نیچے نہیں رہتی پینٹیس لیٹر دور ہم پیک پروڈکشن پہ ان سے ایکسپیکٹ کرنے کے جاتے دیں گی لیکن بات یہ راوٹ صاحب کہ اب غریب بندہ کیسے کاروبار کرے کس نے جانور لینے وہ کیسے کرے یا دس لاکھ کیسے پورڈ کر سکتا ہے سر پورڈ بلٹی کی بات یہ ہے اصل میں وہ اب کئی فارمر جو رافتہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیور جو ہے وہ تو لینے کی اب ہمت نہیں ہے در صاحب کراس تو آپ ہمیں ہاں جے بتا دیں کہ کراس کہاں سے اچھی ملے گی اب کراس کسی کہاں سے اچھی ملتی نہیں ہے تو کیا بتائیں کہ یہاں سے میں آپ کو ایک انٹرسنگ با بتاؤں در صاحب آپ سنن کے ایک فارمر کو میں نے چھ گہیاں لے کر دیں دار صاحب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ان چھ گھئیوں کو اس نے تیس کراس کی بچیاں بیچیں دار صاحب تیس کراس کی بچیاں بیچیں جو پیسے آئے نا جی اس کے ان پیسوں سے وہ سات بچیاں لے سکتا تھا اس نے کہا دار صاحب میں چھے بچیاں لوں گا ساتھ بھی بچی کے جو پیسے ہیں میں ان چھے بچیوں کو کلا کے ان کو دودھ پہ لے ہوں گا تو ان کو دودھ پہ لے کر آنگا وہ کہتا دار صاحب آپ ویڈیو پہ کہتے تھے ہم نے یہ ہوتا دیکھ لی ہے کہتے ہیں اتنی بے قدری کہتے ہیں ہماری کراس کی وچیاں صرف یہ کہ نام کے ساتھ کراس لگا جو بھی آتا ہے دیڑھ لاکھ ایک لاکھ دی دار ایک لاکھ پجا دار ہم یہ ریڈ نہیں ملتا کہتے ہیں جب ہم پیور کی بات کرتے ہیں تو جناب یہاں پر لوگ آٹھ آٹھ لاکھ بھی پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا یہ لاہور میں سیٹ اپ آف ہارم کا نام میں نہیں لیتا اور وہ کراس کی وچیاں تو ساری نکال دی اس کی جگہ پہ انہوں نے چھے پیور پریٹ ڈال دی اور مزید جو سات گئیاں ان کی بچہ دینے پہ تیار ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ تین گئیاں رکھیں گے جو اچھا دودھ دیتی ہیں باقی چار کو آپ نے ان کو کلوڈر پری مکس بیج ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کو کھلا کے اچھے ہیوانے بنا کے ہم سیل کریں گے اس کی جگہ پہ بھی ہم پیور کھڑی کریں گے اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے آپ کو پیور پر شفٹ کر دینا ہے سرپولنٹیری نے کیا کیا جہاں سے ہم لوگوں نے کام سی کا کام سی کا دوزر اپنے آپ کو پیور پر لے آئے ہیں لیکن وہ بڑے اچھے ٹائم پر لے آئے ہیں جب ریٹ ٹھیک تھا پانچ لاکھ کی چھے چھے لاکھ کی مل جاتی تھی اب ریٹ دس لاکھ پہ پہ پہنچ گیا دو پہنچ سین تی سو یا چھتی سو ڈالر ایکسپیکٹنٹ نہیں تھا نا اتنا چلا جائے گا اوپر ڈالر اتنا چلا جائے گا ایکسپیکٹنٹ نہیں تھا لوگ دارٹ سب آپ کے پاس کوئی ہے طریقے کار کوئی ایسا کہ آپ گائے کو سسلی کر رہے ہیں کیا کیا جائے یہ ایک ہی طریقہ کار ہے سر کہ جا تو اپنی آپ فارم پہ اچھا سیمن رکھے وہ لمبا ہے ماظرت کے ساتھ سیمن دارٹوں کھوٹے کو سوڑی رکھنا ہے وہ کچھ شیئر چنگی ہوئے گی اسے سیمن رکھا گے نا وہی نا لیکن سر توسری سائی وال تو بھی کئی لوگ لے جن دیا لیکن وہی نا لیکن ٹائم بہت زیادہ رکھا ہے رہا اچھا یہ چیز میں بتا دوں آپ کو ایس بی نے اتنے کی تا ہم نے بتاتا ہوں ایس بی پہ ہم نے غلطی کی تھی ماظرت کے ساتھ ہم نے غلطی کی تھی میں چھوڑا سا گول سا کر کے جواب دوں گا تاکہ کسی کی دلہ ذاری نہ ہو ہم نے غلطی یہ کہ ہم نے لوگل سیمن کو تین سال استعمال کیا وہ تین سال لوگل سیمن کون سا استعمال کیا ہم اس کا نام نہیں لیتے اس سے ہوا یہ کہ جو تھا تو وہ فریزیل تھا تو وہ پیور ہی تو جب بچیاں پیدا ہوئی انہوں نے دودھ بھی اچھا دیا لیکن وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ کتنا آپ کی یہ بچیاں اچھا دودھ دیتی ہے ہماری چوتھی جنریشن جو تھی وہ پچھ پنسو لیٹر پہ جا کے وہ کھڑی ہوئی وہ تین سال آپ نے قسم کے ویسٹی کی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم میرے پاس مجھے یاد ہے جو ہم سیمن پر چیز کرتے تھے جو لوکل تھا ساٹھ روپے کی ڈوز تھی تو اس نے پھر کیا آگے پروڑی نہیں کیلئی اور جو ہم امپورٹڈ یوز کرتے ہیں میکسیمم پانسو کا آپ نے یوز کی ہے پانسو روپے کا نا اس سے باننے کی بات ہے اب کرنا یہ ہوگا کہ اگر آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کراؤس کھڑی ہے نہیں ہے پیسے دس لاکھ روپے نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو تھوڑا سے پیسے انویسٹ کرنا ہے ٹائم بھی ٹائم بھی انویسٹ کرنا پڑے گا ٹائم بھی وہ سیمن رکھنا ہے جو ٹارٹ سار ان ولیتی کو رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پیسہ نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ پیسہ ہے تو پھر ریپلیس کرو اچھی لے آؤ اگر نہیں ہے پیسے تو پھر یہی آپشن ہے اچھا ایک اور چیز بتا دوں کئیوں کے پاس سیمن کا پیسہ بھی نہیں ہے اب میرے ایک فارمر نے کیا کیا میری اڈوائز پہ اس نے اپنی ایک گائے پیش دی اس پیسے سے اس نے سیمن خرید لیا اور اس سیمن کو تگڑے سیمن کو اب اپنے باقی جامروں میں رکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بریڈ کو آگے بہتر کرنا چاہتا ہوں ایک گائے کم ہوتیہ ہو جائے لیکن باقی جامروں میں سیمن اچھے تلے جائے گا تو یہ مینجمنٹ ہے بھائی میرے گھروں میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں گھر کے اندر جب اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں فاقع ہو تو سب سے پہلے گھر کی قیم کی چیزیں جو ہیں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے لوگ سونا بیجھ دیتے ہیں لوگ گاڑی بیجھ دیتے ہیں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جو اپنی گاڑی بیجھ کے بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں چھوٹی پہ آجاتے ہیں موٹر سائیکل پہ بھی آجاتے ہیں کیوں پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور بات میں استعمال ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات کرم کر جاتی ہے بات میں پھر جو ہے گاڑیاں اور بھی آجاتی ہیں تو اس وقت تو آپشن ہی ہے کہ مہنگا پیسے ہوں تو پھر تر رولے کوئی جناب پیسے پھینکے گئیاں لے آئے دوسرا آپشن ہے کہ کسی طرح کوئی منترلا کرو کوئی ڈالر کٹ ریوے ڈالر نہیں کٹ ریوے سب ملکہ دعا کریں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دعائیں کریں کہ ڈالر جیو کم ہو جائے ساتھی آٹھ لاکھ پیدھے سو پی آجے ساتھ آٹھ پی آجیں گی ساتھ آٹھ پی آجیں گی سینٹی سو پی تلوڑ رکو آپ سو سے ضرور دیں نہیں نہیں سو پی تہاں گی کم از کم چلے دو سو پی تو آجے گی دو سو پی آجے تو آپ کی ساتھ آٹھ آٹھ لاکھ کی جو ہے وہ مناجی پیل ہے وہ پرچیزے پر بھی ہے آپ کو ایک بڑی شگر کی بات سنا تاہوں جی میں کیا سعودی ریبی تو میں نے بڑا چوڑا جیا ہوتی رہا کہ یار میرے جیم میں ایک لاکھ روپے کے ریال ہے بڑا عمر راضی میں ہے کہ چلو میرا گزارہ ہو جائے گا دارت صاحب وہاں پہ گئے تو مجھے قیمتیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ دو سو ریال بھی دو لاکھ کے ریال بھی میرے لئے کم تھے وہ تو اللہ بلا کرے انہوں نے مجھے خرچہ ہی نہیں کرنے دیا اللہ ان کا بلا کرے میں ان کی تمارداری کرنے کیا تھا تو الٹا انہوں نے مجھے ایک روپیہ خرچہ نہیں کرنے دیا اللہ نے ان کو اچھا دیا ہوا ہے تو ورنہ میں مجھے تو کسی طریقے سے پیسے مگوانے بڑھنے تھے پاکستان سے میں تو اپنے طرف سے چوتھے گیر میں گیا اور دوسرا ایک اور چیز تار سا میں نے کچھ پیسے اپنی جھے میں پاکستانی لے گیا کہ چلیں اگر ضرورت پڑی تو میں ریال میں چھتے کر رہوں گا ائرپورٹ پے انہوں نے کہا کہ بھائی ڈس ہزار سے ایک روپیہ اوپر نہیں لے کے جا سکتے ہیں اچھا یہ آپ کو بتا دوں میں پاکستان سے ایک روپیہ اوپر پاکستانی کرنسی آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو میرے پاس نے توٹل کوئی ایک سوالالاگ کا ریال تھا جی پیو جیب میں اور دس ہزار روپیہ تھے توٹل یہ میں لے کر گیا تھا اور جب میرے بھائی نے مدینہ منورہ میں ہوتل کروایا نا تیرہ سو ریال کو اگر آپ پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کریں اٹھانوے ہزار بند رہا ہے ایک رات میں چلیں گے مدینہ سے جو مدینہ منورہ سے جو ادھر سے میرے بھائی کے گھر سے جو گاڑی جاتی نا ٹرین مدینہ منورہ تین سو ریال کا اس کا ٹکٹ ہے تین سو ریال کا تین سو چھ سو ترتاوی ہزار ہو گیا پھر میرے بھائی کے ہسپٹل سے مکہ مکرمہ تین سو چھپن ریال ایک سائیڈ کا تو سات سو ریال یہ ہو گیا تو سات سو ریال یہ لگا لیں چیس سو وہ یہ تقریباً انچاس زیار یہ مطلب میں صاحب لگایا تھا کہ سوہ دو لاکھ رپیہ تو صرف ٹکٹوں شکٹوں میں اور سکرائیو میں لگیا کھاناتے دور دیگا لیں تو وہ اللہ کا شکر نا کہ اللہ نے میری بڑی مدد کی تو ورنہ میں تو اپنی طرح سے بہت چوڑا ہو کے گیا تھا نہیں نہیں میں نے کہا ہی دارٹ صاحب سارے کنٹریز میں جو ہے کہ ہماری پیسہ ڈی ویلی ہو گیا اب دیکھیں نا جب ریال پندرہ رپیہ کا تھا یا بیس رپیہ کا تھا تو جب مجھے لاکھ میں کتنے ریال ملنے تھے سوچیں تب مجھے ایک لاکھ میں تقریباً پانچ ہزار ریال مل جانے تھے ابھی مجھے ریال کتنے ملے چودہ سو تیس ایک لاکھ روپے کے تو کہاں پانچ ہزار کہاں چودہ سو تیس تو یہ فرق یہاں پہ ہے تو خیر ہم باتیں کرتے کرتے کہیں اور نکل گئے تو دارٹ صاحب ہمارا یہ خیال یہ ہے یا تو اینیمل ایکس چینج کرنو دودھ بھی مل جائے گا کل کو آپ کے جانگروں کا ریٹ بھی مل جائے گا یا دوسرا اپشن یہ ہے کہ نئی پیسے ہیں تو تکڑا اکتی موست تکڑا ہم سے بھی تکڑا سیمن استعمال کرو اگر سیمن کے پیسے بھی نہیں ہے تو فارم پہ دیکھو سیل کیا ہو سکتا ہے اور کوشش کریں بجائے کہ پہلے کلنگ کے جانور سرہاں کلنگ کے ایک دو چار تو ہوتی ہیں جو کلنگ کے تو ہر فارم پہ یہ نکھٹو جانور تو ہوتی ہیں ان کو نکال کے جس بندے کے پاس تیس جانور بھی ہیں اس کے پاس بھی اگر ایک دو کلنگ کا جانور ہونا لکھر پیا وہ کسائی کے آدھ لے ہی لیتا ہے تو وہ کچھ دوزیں اپنی جو ہے اچھی لے لے اپنے جانوروں کو اچھی دوزیں رکھوا ہے میں تو ایک اور چیز کہوں گا کہ کنٹینر بھی اپنا لے کنٹینر اپنا لے تو اس سے بہتر ہے جن لوگوں نے اپنے کنٹینر لیے خود سیمل لیے وہاں پہ کنسیپشن اچھی آئی جن کے اپنے کنٹینر نہیں تھے وہاں پہ کنسیپشن اس طرح سے نہیں آئی یہ بھی آپ کو بتا دیں تو یہ کچھ ہم نے اپنا انیلسیس آپ کو پیش کی ہے مہنگائی بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے اب صرف یہ رو کے گزارہ نہیں ہم کر سکتے کہ جنور مہنگائی رویں گے تو سہستہ ہو جائے گا جنور نے مہنگائی رن ہے تو بس آپشن یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہے ان آپشنز پر عمل کریں اللہ کے ذات ہمارا اور آپ کا حامیوں ناصر ہو آج کے لیے اتنے ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کریں اور ملیت کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے جو ہم رکھیں گے السلام علیہ